موسیقی جو فیس واش ہوتا ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھا سکی کیونکہ وہ واش روم میں تھے تو جو میرے پاس ابھی چیزیں پروڈکس موجود تھی تو میں نے کہا وہاں سے ہی ویڈیو سٹارٹ کر لی جائے تو یہ جو دو پروڈکس ہیں اس میں ہیں وہاں ایک ڈرما سائن سیشن کا ہے جی 24 کیر گولڈ ٹونر انٹی ایجنگ کا اچھا یہ جو ٹونر ہے نا وہ مجھے ملا تھا فیشل کٹ کے ساتھ اور دوسرا ہے جی روز وارٹر اگر آپ نیچرل میں جانتے ہیں تو میرے حیال سے روز وارٹر کوئی اچھا ٹونر نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو آپ کوئی سکن پر سائیڈ ایفیکس نہیں ہوں گے اور سکن بھی فریش رہے گی تو نیکس آ جاتے ہیں جی فیٹ وارٹر پر اس تو یہ ہے جی فینٹی بیوٹی کا اس لائک سیرم بھی ہے اور ٹونر بھی ہے اس کو دونوں طریقے سے آپ اپنے سکن کیر میں استعمال کر سکتے ہیں میں جو ہوں اسے کبھی ہوں جو ٹونر کے بھی اس پر بھی کر لیتی ہوں جب تل چاہتا ہے ایسا سیرم بھی یوز کر لیتی ہوں وہ کافی اچھا ہے لائٹ ویٹ ہے اور اب آ جاتی ہے باری سیرمز کی اگر سکن کیر میں یہ بات کی جائے تو سب سے موسٹ فیورٹ میری پروڈکس جو ہیں وہ سیرمز ہیں کیونکہ سیرمز جو ہیں آپ کی سکن کے لازٹ جو لیر ہوتی ہے وہاں تک پینٹریٹ کر جاتا ہے تو کچھ سیرمز جو ہیں وہ میرے پاکستان کی ٹرابلنگ کے دوران میں نے پرچیس کیے تھے اور کافی اچھے ہیں جس میں یہ ڈرما سیشن جو آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ ایک فی اس کے ساتھ روز ہپ کا بھی ہے اور بیوٹی فائی بی آمنا کا بھی ہے اس کو میں ازا پرائمر بھی یوز کرتی ہوں اور میک اپ سے پہلے بھی یوز کر لیتی ہوں تو اور ایک دس ون یہ جو ہے گلاس سکن الیکسر یہ بھی ایک پیج ہے شنیا بیوٹی کے نام سے اور ان کی پرادکس بھی میں نے یوز کی تھی اور کافی اچھا کہہ سکتے یا نہیں بھی کہہ سکتے سو سو ہے کیونکہ اس میں کچھ اسنشنشن آئل اور اس طرح کی چیزیں یہ ایک الیکسر بنایا ہے جو سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے سکن کی ٹون کو جو ہے ایکول کرتا ہے تو یہ اس طرح کہا تھا تو اب جو ہے تو یہ پرادک ہے جی برائٹ سائیڈ آئیڈیو کیئر کا اس پرادک کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کہنا بہت زیادہ جلدی ہوگا کیونکہ میں نے اسے کچھ ہی ہفتے لائک ایک ویک ہو گیا ہے اس یوز کیا ہے اور یہ بہت زیادہ تھک کنسسٹی میں ہے اور اس کے اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ تھوڑا سا سٹکی بھی ہو جاتا ہے تو ابھی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن یہ اچھی پرادکٹ ہے اور ان دو سیرمز کو جو ہے میں رات کو تھوڑا سا اگر فیس میں تھوڑا سا ہائیڈریشن چاہیے ہوتا ہے تو میں اس کو ایزا آئل بھی یوز کر لیتی ہوں فیس آئل اور یہ تینوں میرے خیال سے سو سوئی ہیں اچھے ہیں پر اتنے بیٹ بھی نہیں ہیں تو ان کو بھی میں نے اپنی جو ہے سکن کیر میں شامل کیا ہوا ہے ایزا اینٹی ایجنگ اگر آپ اپنی سکن کیر کو ارلی ٹونٹی فائب کے بعد سے سٹارٹ کر لیں گے تو دا مور ارل آپ پرادکٹس جو ہیں اپنی سکن میں سکن کیر میں جو ہے استعمال کریں گے تو اس کے لاس لانگ جو ہیں اس کے بینفیٹس رہیں گے تو وائٹمن سی کی بات کر لی جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری سکن میں ایزا باڈی اور سکن کی لحاظ ہے وائٹمن سی اس بیسٹ فور یو سکن آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے ٹائٹ کرتا ہے سمود کرتا ہے پگمنٹیشن کو کم کرتا ہے اور اگر بہت ایکسپنسف اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں پرادکٹس تو میں ایک کوئی ریکم کروں گی تو وہ ایک لیرنس کی ہے کافی ایکسپنسف ہے اگر بات کر لی جائے تو موس ایکسپنسف جو میری انتمام سکن کیر میں ہے اور وہ یہ ہے اور اس کو اگر استعمال تھوڑا بھی کیا جائے تو اس لاس لانگ اس کو اٹلیسٹ دو سے تری منس ہو چکے ہیں اور کافی اچھے ریزلٹ آئے ہیں سن بلوگ کی بات کر لی جائے تو یہ الیٹا ایم اچھا یہ پروڈکٹ میں نے ٹک ٹاک پر دیکھی تھی اور کافی زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی اور سنسکرین کے اندر ہی کچھ ٹینٹ سا ہے جو آپ کو ایزا فاؤنڈیشن بھی کام کرتا ہے آپ کی سکن سمودھ کر دیتا ہے اگر کوئی ڈسکلوریشن اور کچھ بھی ایسا ہے تو یہ سن بلوگ کے ساتھ ساتھ ایزا مینی جو ہے بی بی کریم کا بھی کام کرتا ہے تو اس کے ریزلٹ جو ہیں کافی اچھے ہیں میں نے اسے ایک دو سے تین دفعہ استعمال بھی کیا ہے مویسٹرائزر کی بات کرتے جائے تو موسٹ فیورٹ میرا آل ٹائم فور لائک لاسٹ فور منس کے ساتھ جو ہے میری اس کے حدے جوڑی ہوئی ہیں کافی اچھا ہے اور کافی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے بیسٹ ہے مویسٹرائزر فور ڈرائی سکن میری سکن ہے تھوڑی سی ڈرائی اور کبھی کامبینیشن بھی ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو صرف اور صرف رات کے وقت یوز کرتی ہوں اور دن کے وقت اگر کوئی ضرورت پڑے تو میں استعمال کرتی ہوں بکوز یہ تھوڑا سا آئیلی سائٹ پر ہے اگر آرجنس کی کریم کے بعد بات کر لی جائے تو وائٹیمن سی ہے اور اس کو میں بہت کام استعمال کرتی ہوں اچھا یہ سیرم جو ہیں سٹک فارمز میں اور یہ آلے کی ہے اور یہ میں نے کافی ٹائم سے یوز کی ہیں اور آرموسٹ ختم ہونے والی ہیں جو سیرم ہیں سٹک فارم میں آتے ہیں اور یہ لیکوڈ فارم میں نہیں ہے اور کافی اچھے تھے جب میں نے اسے ٹرائے کیا لیکن اب میں اسے ٹرائے کرنا تھوڑا سا کام ایکس فولیشن کے لیے میں یہاں پر فرسٹڈ کے جو ہی پیٹس ہیں وہ یوز کرتی ہوں لیکن یہ تھوڑے سے ہارش ہو جاتے ہیں سمتائیم تو میں انہیں بہت کام ونس ان آوائل یوز کرتی ہوں اگر مجھے زیادہ ضرورت ہوں ایکس فولیشن کی اپنے سکین کی اگر تھوڑا سی پیچی ہو رہی ہے تو آئی کن یوز دیکھ سو جی بیسکس جو ہے نیویا کریم سے مویسٹرائیزر بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ایک تھوڑے تھک فارم میں ہے جسے آپ سردیوالی کریم بھی کہہ سکتے ہیں کافی تھک فارم میں ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا لائٹ ویٹ میں ہے تو یہ جس ریگلر جو ہوتے ہیں مویسٹرائیزر اگر ہاتھوں اگر ہونڈ رائے تو میں وہ یوز کر لیتی ہوں اور یہ لاس تھی جی چیپ سٹیکس جو ہونڈ رائے جو ہیں ہو جاتے ہیں اکثر تو ان کو کام کر دیتی ہے تو جی بہت اچھا یہ گیجٹ جو میرے پاس ہے وہ ہے جی ایکس فولیشن بھی کرتا ہے کلینزنگ بھی کرتا ہے اور لفٹنگ بھی کرتا ہے اور میں اسے جب فیشل کر رہی ہوتی ہوں اور اس طوران بھی استعمال کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کر کوئی ضرورت پڑے مجھے ڈیپ کلینزنگ کی تو تب بھی میں یوز کرتی ہوں اور یہ ساتھ ساتھ ایک نہیں تین کام کرتا ہے کلینزنگ بھی کرتا ہے مویسٹرائزنگ بھی کرتا ہے اور لفٹنگ بھی کرتا ہے اگر آپ نے مویسٹرائزر لگانا ہے اور آپ نے ہاتھ نہیں استعمال کرنے تو آپ اس گیجٹ کی مدد سے مویسٹرائزر لگا سکتے ہیں اور یہ کافی اچھے طریقے سے آپ کی سکن میں پینٹریٹ کر دیتا ہے جو نیکس پروڈکٹ جو ہے یہ ایل ایز ایم کیا اور یہ ٹینٹ ہے اور میں اسے کبھی کبھی اگر ہو تو لپس پہ اور چیکس پہ یوز کر لیں ایک جو چیز مجھے اس ٹینٹ کی بلکل اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھوں پہ اس کے جو سٹین ہے وہ اتنی جلدی اترتے نہیں ہیں چیکس پہ اور لپس پہ لگا کر تو آپ تھوڑا بہت کور کر لیتے ہیں لیکن ہاتھوں پہ اگر گلتی سے لگ جائے تو یہ بلکل نہیں اترتا تو لاسٹ میں اگر اگر بات کر لی جائے تو فیشل ہے اگر یہ تمام پروڈکٹس جو ہے نا میں نے اب آپ کو ون بے ون تو نہیں بتائی لیکن جو جو میرے سامنے آتی گی چیز میں اس کے بارے میں ایکسپلیشن دیتی گی آپ کو تو میں جو ہوں اگر ماسک جو ہے وہ شیٹ والا یوز کرتی ہوں آپ کے پاس اگر جو بھی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو نیکس جو یہ میرے پاس ہے فین اس کو جو ہے میں ماسک بھی دوسرا لگا ہوں کلے ماسک اس کو ڈرائے کرنے کے لیے اور ویسے بھی اگر کچھ بھی ضرورت ہو یہ کافی اچھا ہے اور مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا یہ گیجرٹ تو اس کو میں یوز کرتی ہوں ایون کہ گرمی میں بھی اگر آپ بس فین نہیں ہے نا تو آپ اسے اپنے پرس میں رکھ لیں اور گاڑی میں ہوں کہیں بھی بیٹھے ہو نا تو آپ اسے ہوا بھی لے سکتے ہیں خیر یہ تھی جی میری آج کی سکن کیر جو روٹین میں نے آپ سے شیئر کی جو میری موسٹلی نائٹ ٹائم سکن روٹین ہے ڈے ٹائم میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو میں کبھی یوز کرتی ہوں کبھی نہیں یوز کرتی پر پیسکس میں جو بھی آتے ہیں سکن کیر وہ میں نے آج آپ سے شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب تو مائی چینل مائی چیزیں ہیں جو اگر پسند آئی شکریہ